موسیقی آلہ پور کے تین لاکھ تیس ہزار مداتہ آج دس پتیاشیوں کے بھاگی کا فیصلہ کر رہے ہیں ووٹروں کو مدان کرنے میں کوئی دکت نہ ہو اس کے لیے دو سو چھتیس مدان کے اندر و تین سو چھالیس بودھ بنائے گئے ہیں ان میں بائیس آدر شبود شامل ہیں مدان پرکریا پر صحیحی نگاہ رکھنے کو انتالیس بودھوں پر ویب کاسٹنگ سسٹم لگائے گئے ہیں مدان پرکریا پر نگاہ رکھنے کے لیے سات نوڈل اور تیس سیکٹر مجسٹریٹ لگائے گئے ہیں یہاں سپاہ بی ایس پی اور بی جے پی سمیت کل دس پتیاشی میدان میں ہیں پانچوے چرن میں یہاں پر مدان ہونا تھا لیکن چندر شکھر کننوجیہ جو کی بی ایس پی کے کینڈیڈیٹ تھے ان کی سڑک حادثے میں مرتیو ہونے کے بعد اس کو نو تارک کے لیے تر رکھا گیا تھا نو تارک کو مدان ہونا تھا اور آج تین لاکھ تیس ہزار مت داتا یہاں پر دس پتیاشیوں کے بھاگے کا فیصلہ کر رہے ہیں علاپور میں کڑی سرکشا کے بیچ یہ ووٹنگ صبح سے شروع ہو چکی ہے علاپور ودان سبا سیٹ پر یہ مدان ہو رہا ہے سپا پتیاشی کے ندن کی وجہ سے یہاں پر چناب چل گیا تھا سرکشت سیٹ ہے اور یہاں سماج بھاگی پارٹی بی ایس پی بی جے پی سمیت کل تمام پارٹیوں کے کل دس پتیاشی چنابی میدان میں ہیں اور متدان پرکریا بلکل نسبخش طرح سے ہو اور اس پر پینی نظر رکھنے کے لیے سات نوڑل ادھکاریوں کو یہاں پر موجود رکھا گیا ہے وہیں تیس سیکٹر مجسٹریٹ بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں اور انتالیس بوتھوں پر یہاں ویب کاسٹنگ سسٹم لگائے گئے ہیں تاکہ سیدھی نگاہ سیدھی نظر متدان پرکریا پر بنی رہے اور بائیس آدرش بوت یہاں پر شامل کیے گئے ہیں یوپی میں ویدھان سبت چناب کے سبھی ساتھو چرن پورے ہو گئے ہیں پوروانچل میں ساتھو چرن کا مدان سبپن ہونے کے ساتھ ہی لوگ تنت کا مہا پر بختم ہو گیا اب سبھی کو گیارہ مارچ کا انتظار ہے جس دن بوٹوں کی گنتی ہوگی اتر پردیش میں ساتھو چرن میں اور ساتھو چرنوں میں کل ملا کر ساتھ فیزدی ووٹ ڈالے گئے پوروانچل میں ساتھو اور آخری چرن کے مدان کے ساتھ یوپی میں لوگ تنتر کا سب سے بڑا پر سماپ تھو گیا انتیم چرن میں پی ام موڈی کے سنسدی شیطر وارانسی سمیش ساتھ جلو کی چالیس ودان سبھا شیطروں میں ووٹ ڈالے گئے آخری چرن میں گاجیپور، وارانسی، چندولی، مرزاپور، بھدوہی، سون بھدر اور جیونپور میں مطدان ہوا اس چرن میں تین نقسل پرہ بھاوی جلے، سون بھدر، مرزاپور اور چندولی میں بھی لوگوں نے مطادکار کا پر یوک کیا اس چرن میں سب کی نگاہیں وارانسی سیٹ پٹکی ہے جہاں پردان منتری نریندر موڈی کی پرتشتہ داؤ پر ہے مجھے لگتا ہے کہ سمی کرنوں کی راجنی تب دھیرے دھیرے سماپت ہو رہی ہے اور خاص طور سے یوہ پڑھی، وکاس کو لے کر کے اس میں نئے پرکار کی اکانچہ جاگرد ہوئی ہے اور یہ جاتی راجنی آنے والے دنوں میں سماپت ہو جائے گی، لوگ کام کو زیادہ مہت ہو دیں گے پورا بنارس نہیں، پورا یہ ساتھوہ چرن جو جملے باجی کی چیزیں ہوئی ہیں یہاں پر تو سماج جملے باجی سے اور وکاس جملے باجی سے جھوٹ سے نہیں ہوتا دو ہزار بارہ میں اس چالیس سیٹوں میں سے تیس سیٹے سپا کے خاتے میں گئی تھی بسپا کو پانچ، بی جے پی کو چار، کانگریس کو تین اور انہے کو پانچ سیٹوں پر سفلتہ ملی تھی آخری چرن میں کل پانچ سو پیتیس امیدوار قسمت آزمارہ ہیں سپا کانگریس گھڑ بندہ نے بھی یو پی میں اپنی جیت کا دعویٰ کیا ہے پوروانچل میں کئی کینڈری منتریوں کی ساکھ بھیداؤ پر ہے گازیپور سے سانسد اور موڈی سرکار میں منتری منو سنہا چندولی سے سانسد اور سرکار میں منتری مہندرناتھ پانڈے مرزاپور سے سانسد اور موڈی سرکار میں منتری انوپریہ پٹیل کی پرکشا بھی اسی چرن میں ہونی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کا سنسد شیطر بارہ نسی بھی اسی چرن میں ہے دیرو ریپورٹ اپن یوپی میں دو مہینے سے زیادہ سمیں تک چلی چناؤ پرکریہ کے چلتے راجمن سرکاری کام کا تھپ ہو گئے سب سے زیادہ نقصان یوپی بورٹ کی پرکشا دے رہے چھاتروں کو اٹھانا پڑا پرکشا میں دیری کی وجہ سے ان کا ریزلٹ بھی دیر سے آئے گا جس کی چلتے دیش کے بڑے کالوجوں میں وہ پرویش پرکشا نہیں دے پائیں گے چناؤ آیوگ نے پردیش کو کئی تکڑوں میں باٹ کر شانتی پونھ اور نشپکش چناؤ کو سنشچت کیا پر لمبی چلی چناؤ پرکشا نے جہاں دو مہینے تک سرکار کو پنگو کر دیا وہیں این پرکشا سے پہلے ودیارتیوں کے لیے کٹھنائی بڑھانے کے ساتھ ہی سرکاری دفتروں کا بھی کامکاز پرہ بھاویت ہوا کریسماس اور نیسال کے سواغت کا جشن منانے کے بعد سرکاری دفتروں کا کامکاز دھرے پر لوٹ پاتا اس سے پہلے ہی چار جنوری سے ودہانسبہ چناؤ کی آچار سہیتہ لاغو ہو گئی تھی اسی کے بعد ایک اور بڑے پیمانے پر کرمچاریوں اور شکشکوں کی ڈیوٹی چناؤ سمبندی کاریوں اور مددان پرکریہ کے لیے لگا دی گئی تو دوسری طرف نیتیگت نیرنے نہ ہونے کے کارن ویبھاگو اور دفتروں کے کامکاز بھی روٹین تک سمٹ گئے چناؤ لمبا چلنے کا سب سے بڑا وپریت پربھاؤ بورڈ پرکشا پر پڑا ہے پرکشا دیر تک چلے گی تو پرینام دیر سے جون تک آئیں گے جبکہ دلی وشویدیالے سہیت کئی شیکشنک سنستھاؤں میں داخلے کے لیے اپریل سے فارم ملنے لگتے ہیں اس سے ودیارتیوں کا دوہرہ نقصان ہوا ایک اور چناؤ میں لگے شکشک انہیں بورڈ پرکشا سے پہلے ریوزن اور پریکٹیکل نہیں کرا پائے تو ساتھ ہی فردیش سے باہر داخلے کے افسر بھی ان کے لیے سمٹ ہو گئے آچار سہیتہ کی وجہ سے ادھینست سیوہ آیوک اور لوگ سیوہ آیوک سے ہونے والی نیوکتیاں رک گئیں تو ادھر ون ویبھاگ کے کرمچاریوں کے چناؤں ڈیوٹی میں جانے سے جنوری سے مارچ کے بیچ ہونے والا پودھار اوپن بھی فرہاویت ہوا کرمچاریوں کی لمبے سمیں تک گیر موجودگی سے گننے کے بیج باٹنے کا کام دھیما رہا جس کا اثر بوائی پر بھی پڑا جبکہ روڈویج کی بسو اور کرمچاریوں کے چناؤں میں لگنے سے پریوہر نگم کی بھی آمدنی کم ہو گئی دو مہینے سے ادھیک سمیں سے چل رہی چناؤں پرکریہ نے کھیتوں پر بھی اثر ڈالا ہے سچائی ویبھاگ کے نلکوب سنچالک بھی چناؤں کروانے میں لگ گئے جس سے خراب ہونے والی ٹیوب ویل سمیں پر ٹھیک نہیں ہو پائے چناؤں اب ختم ہو چکا ہے اور کیول نتیجے آنے باقی ہیں لیکن کامکاج ابھی پٹری پر لوٹا نہیں ہے اب صرف چناؤں کے نتیجوں کو لے کر چرچہ ہے مانا جا رہا ہے ہولی کے بعد اور نئی سرکار کے گٹھن کے بعد ہی دفتروں میں کامکاج کا ماحول لوٹے گا بیورو ریپورٹ اے پی این چھاتروں کا یہاں پر بھوش تھوڑا مشکل میں ہوتا ہوا نظر ضرور آ رہا ہے بھائیں ہم آپ کو بتا دیں کہ پانچویں چرنڈ میں امبیٹکنگر کیالا پرسیٹ پر چناؤں ہونا تھا لیکن بی ایس پی پتیاشی کی سڑک خاصے میں اچانک موت ہونے کی وجہ سے ندھن ہونے کی وجہ سے یہاں چناؤں ٹل گیا تھا کارتے کیا ہمارے ساتھ ہمارے صحیحوں کی جڑ چکے ہیں کارتے کیا کچھ تیاریاں یہاں پر شناب کیلئے کی گئی ہیں اور ابھی کیا کچھ تصویریں وہاں نظر آ رہی ہیں جی امانسو جی ہمارے کو بتانے چاہیں گے کہ آلہ پر قرصے سکر پاتھوے چرنڈ میں مدان ہونا تھا لیکن سفہ پرتیاسی چنسکر کنوجیہ کی موت کے بعد چناؤ آئیوگ نے یہاں پر تیسی کو بدل دیا اور نو مارچ مدان تیسی رکھی گئے آج صبح سے ہی لوگ مدان کے اندروں پر چاہ چھا 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 بجے سے ہی لوگ لمبی لمبی لائنو کتاروں میں کھڑے گئے ہیں اپنے مطا دکار کا پریوک کر رہے ہیں اور لگایا گئے ہیں عطا اقلی مدان کھڑی ہے صبح سےڑ سکر پور پر مجیسٹیٹ اور ساتھ دوپر جورنرل مجیسٹیٹ کے علامہ بڑی سنکھیام پولیز مبالا اور پیرا میریٹری پوسٹ لگائی گئی ہے ست پرستر مدان کرانے کے لیے ٹیس سویپ سیکٹر مجیسٹیٹ اور ساتھ سویپ جورنرل مجیسٹیٹ کی بھی بہت اجلا پرساتن نے کیا ہے کارتکے یہاں پر دیکھا گیا کہ بائیس آدرش مدان کیندر بنائے گئے ہیں کیا کچھ سویدھائیں بلکل وہیں لوگوں میں کتنا عطصہ دیکھا جا رہا ہے مدان کو لے کر بلکل اور کیا عنوان لگایا جا رہا ہے جو جیسا کی آپ نے بتایا سبا ساڑھے چھے وجہ سے ہی لوگوں کی کتاریں یہاں پر شروع ہو گئی ہیں پچھلی بار سے زیادہ مدان اس سیٹ پر دیکھنے کو مل سکتا ہے جی ہمانسو جی ہم کو بتانا چاہیں کہ پانچوے چرن کے مدان میں بھی اوبرال چیمپین ہم بیٹ کرنا ہے جلہ سب سے زیادہ مدان ہوا تھا اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے یہاں جلہ ڈیکاری نے جلہ ڈیکاری ہے جلہ ڈیکاری نے یہ ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم مدان ہوا تھا چلی شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ نکلے کار دیکھے اس جانکاری کے لئے پورے اتر پردیش کی بات کریں تو اتر پردیش میں جو ساتھ چرنوں کا چناف تھا مدان تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب سب ہی کی نگاہیں گیارہ مارچ پر ٹکی ہوئی ہیں اور کل ملاقی اگر بات کی جائے ساتھ چرن میں تو ساٹھ فیزدی ووٹ قریب یہاں پر ڈالے گئے ہیں اور خورم نظام ہی ہمارے ساتھ لگتے ہیں اسے ہمارے صحیحوں کے اسی خبر پر جڑے ہوئے ہیں خورم ساٹھ فیزدی ووٹ ڈالے گئے ہیں ساتھوں چرن کو ملا کر دیکھا جائے اور ساتھوں چرن کا مدان ہو چکا ہے سب ہی کی نظر اب گیارہ مارچ پر ٹکی ہوئی ہے گیارہ مارچ کے فیصلوں کو انتظار تمام راجنیتک دل یہاں پر کر رہے ہیں یہ بیچ کے جو دو دن ہیں ان دو دنوں کو کس طرح سے دیکھا جائے کیونکہ راج نیتاؤں راجنیتک دلوں میں کافی بیچینی ہوگی ان دو دنوں کو لے کر بلکل ہمارشو دیکھیں سب کچھ ہو چکا ہے جنتا جنادر نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے صرف اوفیشلی اناؤسمنٹ باقی ہے ای وی ام کی مشینیں کھلیں گے تو کانٹنگ ہونا وہ باقی ہے جو نیتاؤں نے وعدے کی تک کیمپنگ دوران وہ وہ وہیں رہ گئے ہیں اب بات سب جنتا جنادر کی ہے تو یہ دو دن جو ہے یعنی کہ آج اور کل گیارہ تاریخ کو جب ای وی ام مشین کھلے گی تو دھڑکنیں ہیں بہت تیز ہو جائیں گی راجنیتک دلوں کی اور پرتیاشیوں کی اور اب سب کے فنگرز کروز ہیں سب اپنے اپنے سب نے بھاگوان اور خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ جیت انہی کو لیکن اب دیکھنا یہ ہی ہے کہ گیارہ تاریخ کو جب کانٹنگ شروع ہوتی ہے تب کس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے اور کس کے چہرے پر اداسی ہوتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی گابرہات سبہاوک طور پر سب کے ہوگے کیونکہ نتیجہ آنے سے پہلے جو چھاتروں کا حال ہے وہی حال آپ کو سبھی پرتیاشیوں راجنیتک دلوں کا ہے تو آپ دیکھنا یہی ہوگا کہ جب ای وی ام کی مشین کھلتی ہے تو کون سکندر بنتا ہے اور کون جیتا ہے اور کون پراست ہوتا ہے ہمانشو بلکل لیکن یہاں پر اگر کھرم دیکھا جائے ساٹھ فیضی مدان کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے ساٹھ فیضی ووٹنگ یہاں پر ہوئی ہے تو اس کو کس طرح سے دیکھا جائے اور جنتا کے بہت سارے مدے تھے بہت ساری چیزیں تھیں جو یہاں پر جنتا بڑے پاریکی سے یاد رکھی ہوئی تھی کہ اس بار انہیں ووٹ ڈالنا ہے تو کیا سوچ کے ووٹ ڈالنا ہے جب گھروں سے جنتا نکل رہی تھی مدان کے اندر تک پہنچ رہی تھی تب ہی جنتا کے من میں یہ چیز آ گئی تھی کہ کون سے مدے ایسے ہیں جن کو سوچتے ہوئے یہاں پر بوڑ دینا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کی سائلینٹ ووٹر کا رول جو ابھی جنتا نبھاتے ہوئی آ رہی ہے ابھی کسی بھی طرح کا کوئی انمان لگانا آسان ہوگا بہت مشکل ہے ہمانشو انمان لگانا بہت مشکل ہے صرف لوگ قیاس لگا رہے ہیں کہ کون جی سکتا ہے کون ہار سکتا ہے کون کس پائیدان پر کھڑا ہوگا لیکن جو سب سے دربھاگ والی بات پورے چناؤں کی رہی پورے ساتھ چرنوں کی چناؤں کی رہی کہ دیورنگ دا کیمپین کسی بھی رانیتک دل کسی بھی بڑے نیتا نے کبھی بھی وکاس کی بات نہیں کری وکاس کی بات پیچھے چلی گئی بیک بنچر ہو گئی اور تمام ایسے مدے تھامنے آگئے جس کا کوئی اوچیت جس کی کوئی زمین نہیں تھی برکہ گدھا اور تمام ایسے مدے آپ کو سننے کو دیکھ کر کے شمزگی محسوس ہو رہی تھی سوی کو کہ آخر ہمارے جو نیتا ہیں جو ہمارے ٹوچ بیرر ہیں ان کو آخر ہو کیا گیا ہے وہ کس طریقے سے کیمپین کر رہے ہیں دوسرے پچھے اس طرح سے وار کر رہے تھے وہ بلکل اشوب نہیں تھی جو پارلمنٹری لینگویج ہوتی ہے اس کے خلاف بلکل اس کے مخالفت کر رہی تھی وہ لینگویج لیکن آپ دیکھنا یہی ہے کہ جو ایشیوز جن ایشیوز پر عام جنتہ نے ووٹ کیا ہے کیونکہ عام جنتہ کا کہنا تھا کہ کوئی کچھ بولے لیکن جو موربوس ویدھائیں جب اسی کا ابحاہ ہوگا ان کی کاؤنسٹنسیز میں تو پھر وکاس کو وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں پانس سال سپہ سرکار دیکھیں اور تین سال ابھی تک کی کینڈر کی بی جے پی سرکار دیکھیں اور اس کے بعد لیکن اب دیکھنا یہی ہوگا ریفرینڈم کس کا ہوا پی ایم موڈی کا یا سی ایم اکلیش کا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی لیکن فیلال قیاس لگا جا رہے ہیں کون جیتے کون ہارے گا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ایشیوز ایڈریس بہت کم ہوئے ہیں جتنا ہونا چاہے تو اترا نہیں ہوا سوائے سوائے جس طریقے سہارو پتہ راوب کا دور چلا ہے وہ بہت اشوبری اتار اور اب دیکھنا یہی ہوگا کہ اگلا چنو جب آتا ہے تب کیا صورتحال ہوگا لیکن اس چنو کے نتیجے کیا ہوں گے اس پر سب کی نگاہیں امید آپ یہی کر سکتے ہیں کہ خرم لیکن خرم ساتھ چرنوں کا خرم ساتھ چرنوں کا جو یہاں پر مددان ہوا ہے اور کافی جیسا آپ نے بتایا کہ جملبازی بھی کافی دیکھی گئی بیانبازی بھی کافی دیکھی گئی مدے دور ہو گئے جتنے بھی ایشیوز تھے وہ سارے دور ہو گئے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ساتھ چرنوں میں سے وہ کون سا ایسا چرن ہے جہاں سب سے زیادہ نگاہیں ٹکیوں ہی ہیں راجنیتک دلوں کی بھی وشلیشکوں کی بھی اور آم جنتا کی بھی دیکھیں اگر ہم سیٹوں کی بات کریں تو بنارس پہ سب کی نگاہ ٹکی ہوئی ہے جو سب سے آخری چرن تھا کہ وہاں پر کہہ ہوتا کیوں کہ پی ایم کانسٹونسی ہے مودی جی وہیں سے ہمارے پدھان منتری ہیں تو ظاہر سی بات تو اس پر سب کی ٹکی ہوگی دوسری بات اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو یادہ ویلٹ ہے اس پر سب کی نگاہ ٹکی ہوگی بوجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جو آپ نے لڑائی جھگڑا اکلا دیکھا ہے یادہ پریوار میں اس کے بعد ان کی جو جو ان کی بیلٹ ہے وہاں کیا حال ہوگا ہم بھرتنا جڑسنا اور رٹاوہ کی بات کر رہے ہیں وہاں پر کیا حال ہوتا ہے کون جیتا ہے کون حالتا ہے یہ دیکھنے ہوئے تو ہوگی اگر ہم لکنو کی بات کریں تو لکنو کینٹ پر سب کی نگاہ ہوگی اگر ہم بات کریں پارٹیز کی تو گڑ بندن پر سب کی نگاہ ہوگی گڑ بندن کیسا پرفارم کرتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اور بہجان سماج پارٹی ان دونوں پر بھی نگاہ ہوگی کیونکہ یہی تیہ کریں گے یہ تین تیہ کریں گے کہ سرکار کس کی بر نہیں ہے لیکن جو سب کا سوال ہے وہ بڑا یہ ہے خورم لیکن ایک چیز اچھیک ہے یہ کچھ سیٹیں ہیں جہاں پر وشیش یہاں پر دھیان دیا جائے گا تو وضع دی جائے گی ان سیٹوں کو لیکن ایک چیز ضرور یہاں پر کہی جا سکتی ہے کہ دو مہینے تک جو لمبی پرکریہ یہاں پر چناف کی چلی ہے اتر پردیش میں اسے کامکار پر کافی پرباہ پڑا ہے اور خاص کر چھاتروں کے جن کی بورٹ پریشائیں تھیں ان کو کافی پریشانی یہاں پر اٹھانی پڑ سکتی ہے کیونکہ بہاری راجعے میں اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کالیج میں تو بہت سیمت ان کے پاس آپشن ہوں گے دیکھیں آپشن کی بات کریں تو آپشن بہت کم ہوتا ہے اگر ہم پوری پرکریہ کی بات کریں تو پرکریہ میں آج سے بورٹ اگزام شروع ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو چھاتروں کا بہش ہوتا کیونکہ بورٹ اگزام آج شروع ہوتے ہیں ختم کب ہوں گے نتیجے کب آئیں گے شیڈول پورا آگے بڑھ گیا ہے یعنی کہ جو سیشن جو وقت پر شروع ہوتا تھا ہر سال اس بار بہت بات میں شروع ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جو ایڈمیشن پروسیس ہے اور سٹیٹس میں اس پر بھی اثر پڑے گا تو جو اکیڈمک سیشن ہے اس پر سیدھا پڑا ہے اگر ہم دوسری بات کریں تو جس طریقے سے نوٹ بندی ہوئی اس کا بھی اثر دیکھنے کو ملا ہے پورے چناؤں میں کہ جو پرچار اور پرساج اس طریقے سے دیکھا جاتا تھا ویسا دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہی ہے کہ آخر اتنا کم فیصدی مددان آخر ہوا کیوں کیا چناؤں آئیوگ فیل ہو گیا کیا عام جنتہ کا بھروسہ اٹھ گیا ہے اس الیکشن پروسیس سے کیا چناؤں آئیوگ اس طریقے سے موٹیویٹ نہیں کر سکا ہے ووٹرز کو یہ تمام یہ تمام وہ پہلو ہیں جہاں پر ایک بار فرد سے وچار کرنے کی ضرورت ہے ایک بار فرد سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا اور اس کے پیچھے قصوروار کون ہے شکریہ خورم آپ کا ہمارے ساتھ چھٹھنے کے لئے اترہ کھڑ میں کرن پریاغ ویدھان سبا سیٹ کے لئے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں کرن پریاغ کی سیٹ پر کانگریس بی جے پی اور بی ایس پی میں ترکونی مقابلہ دیکھا جاس رہا ہے آپ کو بتا دے کہ یہاں سے بی ایس پی پرتیش کی ایک درگھٹنا میں موت ہونے سے چناؤں ڈالا گیا تھا بی ایس پی کو اس سیٹ پر سہانو بھوتی ووٹ ملے کی امید ہے اترہ کھڑ بننے کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب ویدھان سبا چناؤں کے دوران پرتیش کی موت کے بعد مت دانستگیت کرنا پڑا ہے کرن پریاغ میں چناؤں کے لئے سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے ہیں اترہ کھڑ میں گیارہ مارچ کو مت گڑنا ہونی ہے اترہ کھڑ میں پندرہ فروری کو ہوئے ویدھان سبا چناؤں کی مت گڑنا گیارہ مارچ کو ہوگی جس کو لے کر نرواجن آیوگ نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے مت گڑنا میں شامل ہونے والے کرمچاریوں کو پرسکشن دینے کا کارے پورا ہو چکا ہے ساتھی مت گڑنا کے دوران کسی اپنی اگھٹنا سے رپٹنے کے لئے پولیس پرشاہ صاحب نے بھی پھکتہ انتظام کیے ہیں دیکھئے سپورٹ اترہ کھڑ میں شامل ہونے والے کرمچاریوں کو ووٹوں کی گنتی کے لئے ٹریننگ دینے کا کارے پورا ہو چکا ہے ساتھی مت گڑنا کے دوران کسی اپنی اگھٹنا سے نپٹنے کے لئے پولیس پرشاہ صاحب نے بھی پکتہ انتظام کیے ہیں مت گڑنا صبح آٹھ بجے سے شروع ہوگی تیرہ جلو میں کاؤنٹنگ کے لئے پندرہ مت گڑنا کے اندر بنائے گئے ہیں جن میں 864 ٹیبلز پر متوں کی گنتی ہوگی چار جلو پورولا چکراتا باگیشو اور چمپاوت میں امیدواروں کی سنخیہ کم ہونے کے کارے پرینام جلدہ سکتے ہیں مت گڑنا کے دوران کوئی اپریے واردات نہ ہو اس کے لئے پولیس پرشاہ صاحب نے سرکشا کے پختہ انتظام کیے ہیں جس سے مت گڑنا شانتی پوروک ہو سکے کی ہے 11 مارس کو جو کاؤنٹنگ ہو رہا ہے اس کے لئے سب ہی جنپدوں میں سرکشا ویوستہ کا جو روپ ریکہ ہے وہ فائنل ہو چکا ہے 3 ٹائر ویوستہ رہے گا 1 ٹائر میں ہم لوگ کچھ پیرمیلٹری فورس بھی لگانے کا پریاست کریں گے اور امید یہی ہے کہ ایلیکشن کمیشن کا جو بھی نردیش ہے اس کو اکشرام پالن کیا جائے گا امید یہی ہے کہ شانتی پوروک ہم کاؤنٹنگ کا بیوستہ مطلب سنبھالیں گے ایسے کوئی سمسیہ نہیں ہوگی چناؤی پرکریہ کے دوران نرواچن آیوک کی طرف سے شانتی پوروک چناؤ کے لئے اچھے انتظام کیے گئے تھے جس کے چلتے ہی کئی جلوں میں ریکارڈ توڑ ووٹنگ ہوئی آخرکار 11 مارش کا وہ دن آنے والا ہے جب جادوی پٹارے میں بند امیدواروں کے بھاگے کا فیصلہ ہو جائے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مدگڑنا کے بعد کس کی ہولی رنگین اور کس کی گمگین ہوتی ہے شیلی لاتھے کے ساتھ بیورو ریپورٹ اے پی ان دہرہ دون سنسد کے بجٹ ستر کا دوسرا چرن آت سے شروع ہو رہا ہے کانگریز سمیت ویپکشی دلوں کی مانگ تھی کہ دوسرے حصے کی شروعات سے پہلے سرکار ایک بار پھر سرودلیہ بیٹھک کرے لیکن سرکار نے بیٹھک نہیں بودھائی ظاہر ہے کہ ایسے میں سرکار کو ویپکش کے تیخے تیبروں کا سامنا سنسد میں کرنا پڑ سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ کینڈری گرہ منتری رائجنہ سنگھ لکنو میں آئی ایس آئی ایس کے ایک صندوق دا تکوادی کے مارے جانے اور مدی پردیش کے شاجہ پرمٹ ٹرین میں اس فورٹ کی گھٹنا پر آج جو سنسد میں بیان دے سکتے ہیں اس سمیے رائجنہ تک دلوں کا پورا دھیان گیارہ مارچ کو آنے والے وزانسابہ چناف کے نتیجوں پر ٹھکا ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ ویپکشی دل پچھلے دنوں رامجست کولیج میں ہوئے ویبواد کو بھی سنسد مجور شورت سے اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ سرکار کی کوشش ہوگی کہ سنسد کے ستر میں میترپون جی ایس ٹی پل کو پاس کرائے جا سکے گزرات دورے کے دوسرے دن بدوار کو پردان منتری نریندر موڈی نے سومنات مندر جا کر پوجہ اچنا کی پی احمدنے کے بعد موڈی کی یہ پہلی سومنات یاترہ تھی پردان منتری نریندر موڈی کی شیو اور شکتی کی بھکتی سے ہر کوئی واقع ہے ویست سمائے سے جب بھی موقع ملتا ہے پی احمد موڈی اپنے آراتھی دیو کے درشن کرنا نہیں بھولتے یوپی ویدھان سبھا چناؤ پرچار کے دوران پردان منتری موڈی نے کاشی وشونات اور کال بھیراو مندر میں وشیش پوجہ کی تو گزرات دورے کے دوسرے دن انہوں نے وشو پرسد سومنات مندر جا کر پردھم جوتر لنگ کے درشن کھیے پی احمد موڈی نے بھگوان شیو شنکر کو جل چڑھا کر وشیش پوجہ کی اس دوران پردان منتری کے ساتھ بی جے پی ادھیاک شامیش شا اور گزرات کے پورو مکھے منتری کیشو بھائی پٹیل بھی موجود تھے گزرات میں بی جے پی کی راجنیتی کا کیندر مانے جانے والے سومنات کے درشن کے ساتھ ہی راجنیتی کٹکلے بھی لگائی جا رہی ہیں مانا جا رہا ہے کہ سومنات سے پردان منتری موڈی گزرات میں اس سال ہونے والے چناؤں کے تیاریاں بھی شروع کر دیں گے پردان منتری بننے کے بعد نریندر موڈی پہلی بار سومنات درشن کے لیے پہنچے اس سے پہلے وہ ایک فروری 2014 کو سومنات کہے تھے سومنات درشن کا مہتو موڈی کے لیے اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ 11 مارچ کو پانچ راجیوں میں سمپن ہوئے ویدھان سبھا چناؤں کے نتیجے آ رہے ہیں اور ان نتیجوں پر کافی کچھ ٹکا ہے خاص کر یو پی کے چناؤںی نتیجے بی جے پی کے لیے بہت اہم رہنے والے ہیں بیورو ریپورٹ ای پی این پانچ راجیوں میں تو ستہ کی جنگ میں ہار اور جیت کا فیصلہ ہونا ہے لیکن بی ایم سی میں شیف سینہ کے وشونات مہاڈیشور میئر کی کرسی پر کابض ہو گئے ہیں بی جے پی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ میئر پت کا چناؤں نہیں لڑے گی بی جے پی نے میئر پت کے لیے شیف سینہ کا سمرتن کیا مہاراشت کے مکہ منطری دیون فرنانویز نے صاف کیا کہ بی جے پی کے فیصلے کو ان کی سرکار کو اس طرح بنائے رکھنے کیا گیا سمرپن نہیں مانا جانا چاہیے اسے چاہے مجبوری کہیں یا پھر موقع کی راجنی تھی بی جے پی کے سمرتن سے شیف سینہ کے وشونات مہا دیشور دیش کی سب سے امیر پرہن ممبئی مہا نگر پالی کا یعنی کی بی ایم سی کے میئر چن لیے گئے ہیں نو نرباچی 227 کارپوریٹرز کی وشیش بیٹھک مہا دیشور کو میئر پت کے لیے بی جے پی کے کارپوریٹرز نے بھی سمرتن دیا ممبئی کے پہلے نگرے یعنی میئر کا کاریکال ڈھائی سال کا ہوتا ہے بی جے پی کے سمرتن کے پیچھے راج کی راجنیتی کو اہم مانا جا رہا ہے شیف سینہ کی کانگریس سے بڑھتی نجدی کی اور فڑنویز سرکار پر بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے اسے بی جے پی کا دباؤں میں لیا گیا قدم مانا جا رہا ہے حالانکہ بی جے پی اس سے انکار کر رہی ہے نکائی چناؤں کے کارن شیف سینہ کے ساتھ رشتوں میں تناؤں کے بعد اپنے منتری منڈل پر کسی طرح کے خطرے سے انکار کرتے ہوئے مکہ منتری فڑنویز نے کہا کہ ان کی پارٹی میئر اور ڈپٹی میئر دونوں پدوں کے علاوہ نکائی کی مہتوپون ستھائی سمیتی اور انی پینلوں کے ادھیکش پدوں کے لیے بھی اپنے امیدوار میدان میں نہیں اتارے گی اسے بی جے پی کی اور شیف سینہ سے سمبند بہتر کرنے کے قدم کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے حالانکہ بوٹنگ کے وشونات مہدیشور کے خلاف اتارا تھا دینوں ریپورٹ ای پی این یو پی کے چناؤں میں قانون ویوستہ کو لے کر بی جے پی نے اکلیش سرکار پر خوب وار کیے لیکن اب یو پی میں بی جے پی کے ہی ایک امیدوار کے بیٹے پر محلہ تروقہ کے ساتھ مارپیٹ کار رکھ لگا ہے دراصل گٹنہ بیتی رات کی ہے جب محلہ پولس کرمی سوشما اپنے ساتھی پولس کرمیوں کے ساتھ گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی تھی اسی دوران بائیک پر سوار تین لڑکی آئے سوشما کی مطابق بائیک پر سوار تین لڑکوں میں ایک بی جے پی امیدوار چیترام کا لڑکہ بھی تھا سوشما نے انہوں نے روکا اور بعد میں پوچھتا آج کے بعد چھوڑ دیا اس وقت تو بات ختم ہو گئی لیکن اس کے بعد گاڑی میں سوار ہو کر بی جے پی امیدوار کا بڑا بیٹا اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور مار پیٹ کرنے لگا مہیلا دھروگا کا کہنا ہے کہ گاڑی میں قریب آٹھ دس لڑکے تھے ان لوگوں کے پاس پسٹل تھی اور گاڑی پر بی جے پی کا جھنڈہ لگا تھا چیترام کے بیٹے نے پت سے بولا کہ تم نے میرے بھائی کی گاڑی کیوں روکی اور مجھے مارنے لگا گٹنا کے بعد دھروگا سوشما اور ساتھی پولس کرمی کو لاج کے لیے اسپتہ لے جائے گیا پولس نے بی جے پی امیدوار چیترام کے بیٹے کے قلاب کے ازدرج کر لیا ہے لیکن ابھی تک نہ گرفتاری ہوئی ہے اور نہ ہی آروپو پر بی جے پی امیدوار کا پکش سامنے آیا ہے تین لڑکے آئے گاڑیاں روکی جا رہی تھیں ہمارے عدیقاریوں کا آدیس تھا تین لڑکوں کو ہم لوگوں نے پکشے گاڑیاں بہت پکڑی گئیں لیکن ان لوگوں کے پاس کوئی کاغج نہیں تھے پیپر نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا لڑکے بچے تھے ہم نے چھوڑ دیا سمجھ کے ماں بھی مانگنے لگے کہ دوبارہ کلتی نہیں ہوگی اس کے بعد میں آدھے گھنٹے بعد آتے گاڑی سپیت کلر کی بلائرو آتی ہے یو پی شتہ ایس ایم یا یو تھی وہ ٹائم سے لڑکے آتے اترتی ہوئے بولے ہمارے بھائی کو کیسے روکا گاڑی کیسے روکی اور بھاسپا کا زندہ لگا تھا گاڑی میں ہم لوگ کے ساتھ مار پیٹ کی ان کے ہاتھ میں تمہنچے تھے لندے تھے ہم لوگ کے اوپر فائر کرنے گوا ہم لوگ پیچھے ہو گئے ہمارے ہم راہی کو چھوڑ لگی ہمیں چھوڑ لگی شیف گوپال ہمارے سیوگی سیقور پر چڑے ہوئے ہیں شیف گوپال جا کچھ یہ پورا معاملہ ہے اور اس معاملے میں ابیتہ کاروائی چو نہیں کی گئی ہے درشل یہ مہینہ دروغا جی وہ سٹی میں چیکنگ کر رہی تھی وہاں پہ دو بائیک سوار آئے تو مہینہ دروغا نے ہا دیا اور ان کو رکھ بایا رکھنے کے بعد جب ان سے قابل دکھانے کی بات کہی تو انہوں نے بائیک سوار لوگوں نے دبنگ دبنگ ٹائٹ کے تھے ان لوگوں نے فون کیا اور فون پر گلیروں سے کچھ لوگ آئے اور اس مہینہ پر اور سپاہیوں پر ایک دم حملہ کر دیا جیسے ان لوگوں کو کافی سے چھوٹے آئیں سے بعد میں انہیں مہینہ کو وہیں سے جلاس تال بھیز دیا گیا چیت رام بی جے پی امیدوار کا بیٹا بتایا جا رہا ہے اور لیکن ابھی تک کرافتاری والی بات پر کیا راج نیتک راج نیتہوں کی طرف سے کچھ نکل کے سامنے آیا ہے لیکن پولس کے ورشت ادھکاریوں کا کیا کہنا ہے اس طرح سے جب کانون کی درجیاں اڑ جائیں گی کانون کے ساتھی مارک پیٹ یہاں پر ہوگی تو پھر کیسے کانون بیابستہ یہاں پر سچار اڑائے گی بلکل بلکل سر میں یہاں پہ اس پی سیٹی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جلد سے جلد ہم لوگوں کی کی افتاری کروائیں گے چلیے شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے شبگو پالس جانکاری کے لئے لگتنوں میں یو پی کٹی جی لائن آرڈر درجی چودری نے کہا ہے کہ پولس کی جوابی کاروائی میں مارے گئے سیف اللہ کے پاس بم بنانے کا سامان پرامت ہوا ہے انہوں نے کہا کہ سیف اللہ آتن کی سنگٹھن اسلامی کی سٹیٹ سے اس قدر پرباوی تھا اور خود کو اس کا صدد سے سمجھتا تھا سیف اللہ کی قبضے سے آٹھ پسٹول اور ہتھیار بنانے کا سامان بھی پرامت کیا گیا درجی چودری نے یہ بھی کہا کہ سیف اللہ کسی سنگٹھن سے جڑے ہونے کے ثبوت نہیں ملے درجی چودری نے کہا کہ سیف اللہ کے پاس سے تین پاسپورٹ پرامت کیے گئے پولیس یہ تاتری جو ہے اس کو فلش آؤٹ کرنے میں سفل گئی اور اس کے بعد سے جو سمان ملا جیسے کی آپ جانتے ہیں کی آج کے یوگ میں آئیسس سے کئی لوگ سلف ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں کوئی بھی ایسا ہمارے پاس پرمان نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کسی سے سماندر تھے جو پورا مکام اس کا کھول کے دیکھا گیا تو اس کے اندر سے کافی لمبی تعداد میں اسلے کھل ملا کے آٹھ پسٹلز چھے سو سے آدھگ کارٹیجز ایمونیشن باس سٹھ فائر جو انہوں نے فائر کیے تھے کارتوز کے کھوکھے گو برامد ہوئے اس کے ساتھ ساتھ بوم بنانے کے ان کے انسٹرومنٹ چھرے ٹائمر اس کے علاوہ وائل سٹیٹس اور انہیں چیزیں جو بوم بنانے میں کام آتی ہے وہ برامد ہوئی اس کے علاوہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں گولڈ تتھا کیش برامد ہوا حدر لکنو انکاؤنٹر میں مارے گئے آئی ایس آئی ایس آتنگی سیف اللہ کے پتا نے اس شبل نے انکار کر دیا سیف اللہ کے پتا سورتاج احمد کے مطابق قریب ٹھائی مہین سن کی سیف اللہ سے باتشیت نہیں ہوئی تھی سیف اللہ کے پتا نے کٹنا پر افسوس دیکھیں ایس جو ہوا ہے وہ ہم دوسری بات کہ پہلے لگ ایس نہیں تھا دو دھائی مہینے کے بیچ کنی لوگوں سے ملا کیسی صوبت میں آگیا اور یہ کام کیا جو اچھا کام نہیں ہوئی سیف سنوار والے دن ایک فون آیا تھا بابا جی ہمارا بیزا ہو گیا ہم سعودیہ جا رہے ہم دیکھیں جو وہاں پہ اتنے بڑے بڑے عدکاری ہیں جنہوں نے یہ سب کیا ہے کوئی گلت تو کیا نہیں ہوگا اور کیا کہتے ہیں اب آگے چل کے خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ صحیح تھا گلت تھا آگمیر بلاسٹ کیس میں آروپی سوامی وشیش عدالت کے فیصلے کے بعد عدالت سے باہر نکلتے وقت اسی مانند کے چہرے پر راحت کا بھاؤ دکھا کوٹ نے سنیل جوشی بھاویش اور دیویندر گوپتہ کو دوشی ٹھہرائے گئے سنیل جوشی کی موت ہو چکی ہے دوشی کو ہتیا اور ہتیا کے پریاز سے بری کر دیا گیا ہے لیکن دھارمک بھاؤ نائے آہد کر نے اور آپ راحت شاڑی انتر اور ویس فوٹ کدھی نیم کے ویبھند دھاراو کے تحت دوشی قرار دیا گیا ہے سجا کے بندو پر سولہ تاریخ کو سنوائی ہوگی عدالت نے بری کیے گئے آروپیوں کو پچاس پچاس ہزار روپے کی دو زمانت اور ایک لاکھ روپے کا مچل کا پیش کرنے کو کہا ہے ماملے میں نامجد سوریش نائر سندیب ڈانگ رام چندر کل سانگ را وہ امی ترف ہلکا پری اب بھی فرار ہیں اسیمانند کا نام سامنے آنے کے باد تتکالین گری منتری سوشیل کمار شندے نے ہندو آتنک شبد کا پر دے جو یوجنہ بنائی وہ سب ان کی یوجنہ فیل ہوئی ہے عدالت کا نرنے آیا ہے اور ابھی اس کی بہت سے پکش آنے باقی دیکھیں نیائیلے کے نرنے کا سواگت کیا جانا چاہیے اور نیائیلے کے نرنے پر سوال خدا نہیں کرنا چاہیے اس نے اس بات کو ثابت آتنگواد کی کوئی جاتی نہیں کوئی دھرم نہیں ہے اور کوئی کتنا بڑا ہو کسی سنگن ڈسن جوڑا ہو اگر اس دیش میں بیلت کام ہوں گے نردوس لوگوں کی جان لی جائے گی آتنگ کی تھے جب کی تیس گھائل ہوئے تھے معاملے کی جاج اپریل دوزار گی آتنگ سوپے گئی تھی آتنگ اس کیس میں تیرہ لوگوں کے خلاف چارچ شیر داخل کی تھی بیورو ریپورٹ اے پی این یو پی کے کیابنٹ منطری اور جل نگم کے چیئر مین آزم خان سوپریم کورٹ کے ندردیش پر بدوار کو دو بجے لاب آدھ ہائی کورٹ کی لکنو بنچ میں پیش ہوئے اور کورٹ کے سامنے پہلے پیش نہ ہونے پر معافی مانگی آزم نے جناب میں ویستطہ کو کو کورٹ میں گیر حاضری کی وجہ بتایا ہائی کورٹ نے ایک معاملے دو زار تیرہ میں اپنے ایک انجینئر تجوڑے ٹربیونل کے آرڈر کو ہائی کورٹ میں چناؤتی دی تھی ہائی کورٹ کی لکنو بنچ میں معاملے کی سنوائی اب کس مارچ کو ہوگی گیا اور کورٹ کو یہ احساس ہے کہ میں کتنا سخت ادمی حصول میں کوٹ نے کہ اس کیس سنوائی دوسری بینچ کر رہی ہے فیلال کسی طرح کی رہایت نہیں دی جا سکتی معاملے میں میرٹ کے آدھار پر آج سابن ساڑھے ساڑھے دس وجہ سپریم کوٹ سنوائی کرے گا ہوگی لمبے سمجھ سجار خند واسیو کا انتظار آج ختم ہوگا درسل راج دانی راج سے لو ہر دگا توری پیسنجر ٹرین کو مکھے منتری رگوبر تاس ہری جھنٹی دکھائیں گے تو وہیں ریل منتری سوریش پربو ویڈیو کونفرنس سنگ کے ذریعے دلیلی سوری پیسنجر ٹرین کو ہری جھنٹی دکھائیں گے وائنس پر جانکاری کے لیے چلتے ہمارے سنبھال آتا رفی سامی کے پاس رفی کیا کچھ تیاری ہیں پر کی گئی ہیں اس پیسنجر ٹرین کو لے کر جھار خند کی مہت پور خبر کی بات کرے تو جھار خند واسی کی کافی لمبے سمیے سے چل رہی انتظار آج ختم ہونے والی ہے آج جیسا کی رانچ لوہرد گا ریلوے لائن ٹوری پیسنجر ریلوے لائن کی اوڈ گھاٹن کرنے ہو نا ہے جس کو لے کر کے آج ریلوے منتری سوریس پرب ہماروں میں سامیل ہوں گے اور یہ جو پیسنجر ہے ہری جنڈ دیکھا گئے تاکہ اس کی شروعات آج سے ویدیو ہو سکے کافی لمبے سمیے سے انتظار چلتا آرہا تھا کہ رانچ لوہرد گا جو لائن ہے اس میں ٹوری ریلوے پیسنجر لائن شروعات کی جائے پیسنجر ریل ٹرین سٹارٹ کی جائے جو آج سماپت ہونے والی ہے انتظار لوگوں کا آج سے اس کی ویدیو ویڈیو کونفرنس کے دوارہ دلی سے ہری جنڈ دیکھائیں گے وہی رانچ میں راج کے مکھ منتری سہید کئی لوگ سامیل ہوں گے پیسنجر لائن شروع ہو جانے لوگوں میں خوشی کا ماحول ہے اور جنت یہاں پر خوش نظر آر شکریہ رفی آپ کمار ساتھ جھوٹ نے جوارکرن میں عیسائی دھرمگرو نے سی ایس پیٹی ایکٹ میں تنشوطن کاریز کرنے کی مانگ کی ہے اس پر بیواد کھرات جا رہا ہے سرکار معاملے کو لے عیسائی دھرم کو آڑے ہاتھ ہو لے رہی ہے پیش پرہیز نہیں کر رہی ہے برحال کارڈینل کے بیان پر وپکش کا سمرتھن جگ ظاہر ہے لیکن ستہ دھاری نتاؤ کے بیانوں سے یہ تہ ہے کہ اس معاملے پر سرکار اور ہمانگی ورلی کر اپ مہا پر شنی گئی ہے گور طلب بھائی ممبئی بیم سی کے چناؤ میں بی جے پی شیف سینہ نے ایک دوسرے کے اوپر جوہاں ویکٹی کے تستر پر آروپ لگایا تھا بی جے پی پی نے مہا پر ہمانگی ورلی کر کملا مہی کانگریس کے مہا پور کے امیدوار بٹھا لوکرے کو پراجائے کا سامنا کرنا پڑا مہی اسی پر زیادہ جانکر ایک لئے چلتے ہیں ہمارے سنوالات کشل پارٹل کے پاس کشل ممبئی کو اکتنا نیا جو نگر پالکہ جدیش تھے وہ مل چکے ہیں مہا پور یہاں پر مل گیا ہے کس طرح سے دیکھا جائے سے ممبئی میں بی ایم سی کو وشونات مہا دیشور کے ممبئی بی ایم بی ایم سی کو سرکار کی طرف سے ستھا کی طرف سے سپورٹ نہیں مل پا رہا تھا اور اسی وجہ سے کچھ پرابلم سا رہے تھے تو یہ جب گڑ بندن توٹنے کے بعد ہم نے دیکھا تھا چیزیں سدھرتی نظر آ رہی تھی تو اسی میں ہم نے دیکھا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو دو شی ٹھرہ کر کہ انہوں نے سپورٹ اور چیئے کیونکہ بی ایم سی چلنے کیلئے سرکار چیئے تو یہ اگر انہیں ملتا ہے تو بی ایم سی کے فنکشننگ میں تھوڑے پرابلم سو سکتے ہیں انہوں نے کہا جو مہاڈیشور ہے نئے مہاپور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں سپورٹ کی آشنکہ ہے کیونکہ انہیں پار درستہ پر بھروسہ ہے اور جنتہ نے چھن کر لیا ہے اس لئے ان کا مکہ سرکار کی مدد سے جتنے بھی پرابلم سے اسے کلیر کرنا کی بات پریمیم پروسسسنگ پر استھائی طور پر روک لگ آتی ہے اور اب H4 ویزا کو فریز کرنے کی بھی انمتی مانگی گئی ہے H4 ویزا مکھ روپ سے H1B ویزا دھارکوں کو پتیوں یا ان کی پتنیوں کو ملتے ہیں انمان کے انسار 3 لاکھ بھارتی H1B ویزا پر امریکہ میں کام کر رہے ہیں امریکہ میں نوکری کر رہے H1B ویزا دھارکوں کے پتی یا پتنی سے یہاں کام کرنے کا حق چھین سکتا ہے ٹرمپ رشاسن نے واشنگٹن ڈی سی کوٹ میں ایک اپیل دائر کی ہے جس میں اپیل ٹرمپ رشاسن کے دیپارٹمنٹ آف جسٹس یعنی ڈی او زاروں بھارتی آتے ہیں امریکہ میں رہنے والے دوسرے دیشوں کے کرمچاری کو کافی کوشش کے بعد فروری 2015 میں یہ ویزا پانے کا حق ملا تھا اوباما پرشاسن نے ایک نیم جاری کر ان H1B ویزا دھارکوں کے پتیوں یا پتنیوں کو جوب حاصل کرنے کا حق دیا جو امریکہ کا گرین کارڈ ملنے کا انتظار کر رہے ہیں اوباما پرشاسن کے اس نیم پر save jobs USA نام کے ایک گروپ نے کیس کر دیا تھا لیکن ڈسٹرک کوٹ نے کہا کہ اس نیم پر کانونی صلاح لینے اور اس پر بین لگانے کی کوئی تھوس وجر نہیں ہے اس کے بعد save jobs USA appeals court چلا گیا اور ٹرم پرشاسن کے سرکار میں آتے ہی شکایت درس کروا دی بیورو ریپورٹ APN کے ساتھ کلوار کرتا رہا نہوالے کے پریجروں کی تحریر پر پولیس نم کے دماغ ترش کر دیا کانونی کے تیار سے پہلے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے خویا منڈی پچھا پیماری کی ٹیم کو دیکھتے ہی خویا ویاپاری خویا چھوڑ کر بھاگ گئے ٹیم نے تو کو دل اکلی خویا ضبط کیا ہے پورٹ ڈپارٹمنٹ نے خوئے کی سیمپل کو جواج کے لیے بھیجا ہے علی گرڑ اپکاری ویباگ کی ٹیم نے جن پت میں الگ الگ ستان اوپر چیکن کے دوران دو ٹرک اور کار سے ایک کروڑ روپے کی اگریز شراب رامت کا تین لوگوں کو ہراست ملیا ہے یہ لوگ ٹرک میں پرشو آہار کے بیت شراب دبا کر لے جا رہے تھے مہدرہ میں بھگوان شرکشن کی جنمستالی میں بڑی دھوم دھام سے ہولی کھیلی گئی کرشن جنمستان کی ہولی میں مشیشتہ ہے کہ برد میں ہونے والی ہولی ہولی میں دیکھنے کو ملتی ہیں ڈیش کے کونے کونے سے ہاں پرشد دالو آتے سنگن مگری لاباد میں جلہ پرشاسن اور سادو سنتو نے آپس میں مل کر فولو کی ہولی خیلی ترمی ترمی رائے جت کارکرم میں بڑی تعداد سادو سنتو بھی شامل ہوئے رنگ موسیقی